نسمہ ریا صاحبہ بزنس جنرلسٹ ہیں ہم آج صاحب موجود ہیں بڑا ہی well written piece نسمہ صاحبہ ہی آپ کا تھا جس میں کچھ points کو ہم نے پھر اردو میں translate کر کے اس کو ایک report کی شکل میں اپنی ناظرین تک پہنچایا ہے تو یہ اب یہ بتائیے گا کہ یہ cash 22 سے جو relevance اس وقت آپ نے دی ہے پاکستان کے IMF کے پروگرام کو یہ 24 پروگرام ہے 1950 سے آج تک پاکستان 24 بار ربہ IMF کے پروگرام میں جارہا ہے پروگرام میں جارہا ہے سات طرف ڈالرز کا ایک پروگرام ہے کیا کوئی آخری پروگرام بھی ہو سکتا ہے پاکستان کا یا اس چنگل سے پاکستان نکلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا یہ تو میں نہیں بتا سکتی کہ آخری ہے یا اس کے بعد ایک اور ہوگا لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ حل نہیں ہے ہمارے مسئلوں کا کیونکہ جو shortfall ہے پاکستان کا اپنے debt payments meet کرنے میں وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہم بغیر loan کے اب کری نہیں سکتے پچھلے 20 سال سے آپ سوچیں کہ ہماری balance of payments جو ہیں وہ اس حال میں ہے کہ ہم import زیادہ کرتے ہیں export ہمارے match نہیں کر پاتے اور ہمارا جو revenue ہے وہ ہمارے expenditure سے بہت زیادہ کام ہے تو اس طرح کے situation میں I think ہمیں اور bailout کی ضرورت پڑتی رہ گی اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ 24 پروگرام ہے اور IMF کو کوئی بہتری نظر نہیں آرہی ہے ہماری economy میں ارٹا ایک stagflation چل رہی ہے پاکستان میں یہ اس وقت ہماری economy کا بہت خطرناک juncture ہے تو انہوں نے اپنی conditions کو اتنا tough اسی لئے کر دیا ہے کیونکہ ہمارا loan سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور ہم یہ short falls کو پورا کرنے کے لیے ہم ان کے further programs میں جاتے ہیں ہم جو ہماری interest payment ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے further programs میں جاتے ہیں اس کا مطلب ہم productive use نہیں کر رہے اس قرضے کا جب ہم productive use نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر یہ قرض تو بڑھتا رہے گا کیونکہ ہماری short falls بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں import export کا جو ایک خسارہ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہے ہیں short falls کو ہم پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو economic indicators ہمارے کیسے stability کی طرف جائیں گے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہی بہت مشکل ہے کیونکہ ہماری جو ملک کی productivity ہے وہ بہت کم ہے اس کے اوپر جب ہم taxes بڑھاتے رہتے ہیں اپنی short fall cover کرنے کے لیے یہ بھی ایک ٹھیک strategy نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ اگر import روک دیں گے تو آپ کی ports پہ جو activity ہے وہ کم ہو جائے گی اس سے unemployment زیادہ ہوگی آپ taxes بڑھا دیں گے eventually آپ کے warehouses بند ہو جائیں گے آپ کی industries بند ہونے لگیں گے تو تھوڑا بہت بھی جو آپ کے پاس tax آ رہا تھا وہ پھر zero ہو جائے گا اگر آپ نے ایک business کو بلکل بند کر دیا جب وہ میٹی نہیں کر پا رہا اپنی tax requirements اس کا حل بس یہ ہے کہ آپ کو development پر فوکس کرنا پڑے گا infrastructure آپ کو ایسا بنانا پڑے گا کہ آپ employment create کریں تاکہ آپ کی tax base بھی بھڑے ہماری اس وقت tax base بہت چھوٹی ہے اس کو ہم heavily tax کرتے رہتے ہیں آپ سوچیں 60% of the population doesn't own property آپ جتنا بھی property tax بڑھا دیں تو وہ جو 60 فیصد ہے وہ تو آپ پھر بھی اس population کو tax نہیں کر سکتے اور business activity اگر ہمیں نسمت صاحبہ بڑھانی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی industry کو grow کرنا پڑے گا industry grow کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں special zones بنانے پڑیں گے اب یہ special economic zones بنانے کی پہلے ہی ایک پابندی لگا دی IMF نے ہمیں اس program کے ذریعے تو اگر یہ zones نہیں بنیں گے تو جو ہمارا اس وقت electricity کا ایک issue ہے وہ بھی اپنی جگہ پر رہے گا اس کی بھی consumption نہیں بڑھ سکے گی job creation تو پھر ہو ہی نہیں سکے گی تو ہم دھستے چلے جائیں گے ان کے چنگل میں I think IMF نے ابھی یہ zone بنانے سے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ پاکستان کی economic capacity اتنی ہے نہیں کہ ہم یہ بنا سکیں اوپر سے یہ کہ ہم subsidies offer کرتے ہیں ہم ایک چیز import کرتے ہیں جس کے پیسے دینے کے لیے ہمارے پاس ہیں نہیں ہماری foreign reserves جو ہیں وہ deplete ہو رہے ہیں بہت تیزی سے تو جب ہم وہ import نہیں کر سکتے آگے اس پہ subsidy دے رہے ہیں تو ہم وہ shortfall اور بڑھاتے جا رہے ہیں اس وجہ سے IMF نے بنا کیا ہے کیونکہ یہ جو special economic zone تھا اس پہ یہ لوگ custom duty کو exempt کر رہے تھے تو I think یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے IMF اس بات کے خلاف ہے اور ابھی summers میں ایک power subsidy Punjab government نے introduce کرائی تھی اس بات سے بھی I think ہمارا جو IMF کے جو chances ہیں وہ تھوڑے سے کم ہو گئے تھے bailout ملنے کے صحیح اور یہ بھی بتائے گا جی جی complete کر لیجے گا جی میں بس ہی کہہ رہی تھی کہ ہماری جو solutions ہیں وہ ہماری problems کے اندر feed in کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک ایسے stage پہ آتے کھڑے ہو گئے ہیں کہ one problem is just breeding into the next صحیح اور IMF میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کا ہم اس situation میں جاتے ہیں جب ہم بالکل default ہونے والے ہوتے ہیں جب بالکل ہمارے پاس کہیں reserves نہیں ہوتے تو ایسی situation میں جانا IMF کے پاس زیادہ بہتر ہوتا ہے یا اگر تھوڑی سی جب situation بہتر ہو اور آپ اس کو early read کر لیں اور اس وقت جائیں تاکہ اس قرضے کو آپ اپنی productive views میں لگا سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہے I think ideally تو آپ کو پہلے جانا چاہیے لیکن ہم بہت زیادہ قریب انیفورڈ کے آپ سوچیں اگلے چار سال میں پاکستان کی جو external financing needs ہیں وہ 124 billion dollars پہ ہیں اس وقت ہم وہ پیسے نہیں arrange کر سکتے اگلے سال بلکہ 2025 میں ہمیں کوئی 25 سے 30 billion dollars کے لونز جیو ہیں ایسی situation میں ہم بالکل default کے قریب ہیں اور IIMF بھی ہمیں بچا نہیں سکتا IIMF صرف default کو delay کر سکتا ہے اچھا یہ بہت short term solution ہے لیکن ایک IIMF program ہمیں اس پوری scenario سے نکلنے میں help نہیں کر سکتا بس تھوڑے ٹائم تب relief دے سکتا ہے کہ ہم phaوراں default نہ ہو جائیں ٹھیک نسمہ صاحب ہے یہ دیفولٹ کو ہمارے ڈیلے کر دیتا ہے آئی ایم ایف لیکن صرف ڈیفولٹ کو ڈیلے نہیں کرتا ہمارے پروگرام کو بہت ڈیلے کر دیتا ہے ہم یہ سنتے تھے کہ جولائی میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا وہ جولائی کے بعد اگس گزرا وہ سپٹیمبر کے انڈ میں جا کے کمپلیٹ ہو رہا ہے تو یہ ڈیلائنگ ٹیکٹک آئی ایم ایف کیوں استعمال کرتا ہے آپ اس بات کا جواب دیجئے گا چودی اکمل صاحب میرے معاشی آتے ہیں وہ بھی میں جوائن کر چکے ہیں چودی ساپ کوئی بھی مباری ہے جی نسمہ پہلے اس پر آپ کمنٹ کر دیجئے گا پھر میں چودی ساپ کی طرف بھی یہ سوال لے کر جاتا ہوں یہ ڈیلائنگ ٹیکٹک کیوں آئی ایم ایف کی طرف سے استعمال کی جاتی ہے آپ کسی سے بھی پیسے بورو کرنے جاتے ہیں تو ان کو آپ کے اوپر بھروسہ ہونے چاہیے کہ آپ وہ پیسے واپس کر سکتے ہیں انہیں آپ کے اندر کوئی صلاحیت تو نظر آنی چاہیے پاکستان چوبیس سال سے اس پروگرام میں ہے سوچ رہے ہیں آپ نے خود بتایا تھا اتنے سالوں میں اگر وہ نہیں کر سکا تو آئی ایم ایف کی جو ہمارے اندر ٹرسٹ ہے وہ بلکل کم ہو چکا ہے تو اس لئے وہ اتنی سٹرکٹ کنڈیشنز رد آ رہے ہیں وہ ڈیلے کر رہے ہیں ان انہوں نے ہمیں ایک کنڈیشن دی ہے کہ ہم اپنا بارہ عرب ڈالرز کا جو لون ہے اس کو رول اوور کرائیں کسی طرح اس کی وجہ سے پاکستان نے اب جا کے کوئی چھ سو ملین ڈالرز ای تنک ایک یورپین بینک سے لیا ہے اور دبل ڈیجٹ انٹرس ریٹ پر لیا ہے وچہ انپریسیڈنٹڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے